ہلو فرینڈز بلکم ٹو حسن درستخوانت فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ سمپل پرفیکٹ رائز ہم کیسے بناتے ہیں یعنی کہ خوشکا چاول جو ہوتے ہیں جو کہ ہماری گھروں میں ڈیلی بنتے ہیں یہ ہم پرفیکٹلی کیسے بنائیں گے تو یہ جو ویڈیو ہے یہ میری ان بچوں کے لیے ہے جو بچے ہوسٹل میں رہتے ہیں یا پھر ان لڑکیوں کے لیے ہے کہ جن کی نئی نی شادی ہوئی ہے وہ اپنے سسوال میں پہلی بار چاول بنانے جا رہی ہے تو تو کس طرح سے آپ پرفیکٹلی چاول بنائیں گے کہ سسوال والے آپ کی تعریف کریں تو بس جلدی سے چلتے اپنے کچن کی طرف تو فرینڈز چاول بنانے کے لیے دیکھیں میں آپ کو آدھا گلاس چاول بتا رہی ہوں آدھا گلاس چاول جو ہے یہ ایک انسان کے لیے کافی ہوتا ہے تو یہ میں نے آدھا گلاس چاول لیا ہے سب سے پہلے کریں گے کیا کہ چاولوں کو اچھے سے ساف کر لیں گے یہ لکھی گئی اس طرح سے جو ہے چاولوں میں گندگی آ جاتی ہے تو اسے ہم جو ہے سب چاولوں کو اچھے سے ساف کر لیں گے حالانکہ پہلے زمانے میں چاول جو تھے بہت گندے آتے تھے آج کل چاول بہت نیچ اور کلین آتے ہیں تو بہت زیادہ پرشانی نہیں ہوتی ساف کرنے میں تو بس اب ہمیں چاول کو کرنا کیا ہے کہ ایک بول میں ہم چاول کر لیں گے اچھا ہاں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کو دو طریقے سے چاول بنانا بتاؤں گی ایک تو پانی والے چاول یعنی مانڈ والے چاول بولتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں بینا مانڈ کے چاول تو یہ دو طریقے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی تو یہ دیکھئے گا ایک بول میں ہم نے پانی چاول کر لیں اور اس میں ہم نے ڈال دیا ہے پانی پانی ڈال کر کے ہم چاول کو اچھے سے واش کریں گے بہت اچھے سے چاول کو واش کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم پانی ڈالیں گے اور چاول کو واش کرنا شروع کریں گے تو ایک وائٹ کلر جو ہے پانی میں آنے لگتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قریب سے دکھا رہی ہوں اور آپ کو چاول اس میں بلکل نہیں دکھائی دے رہے ہوں گے وائٹ کلر میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاولوں پر بہت ساری گندگی ہے تو اس طرح سے ہم بہت اچھے سے چاولوں کو مل مل کے دھوئیں گے تاکہ جو بھی چاول کے اوپر جو بھی پالش ہو وہ سب نکل جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل دودھ کی طرح سے پانی ہو گیا ہے ہمارا یعنی کہ یہ جتنا بھی پالش تھی وہ چاولوں کے باہر آ گئی ہے تو بس فرنس یہ ہم نے چاولوں کو دوبارہ پھر دھونا ہے یہ دیکھئے گا اس طرح سے چار یا پانچ بار ہم چاولوں کو دھوئیں گے اور جب تک دھوئیں گے جب تک کہ چاولوں کی گندگی جو ہے وہ بلکل باہر نہ آ جائے اور پانی جو ہے وہ بلکل فریش نہ ہو جائے تو فرنس دیکھئے گا کہ اب ہماری چاول کتنے اچھے سے واش ہو چکے ہیں پانی جو ہے وہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے اور چاول جو ہے بلکل موتی کی طرح چمک رہے ہیں تو اس کا ملو چاول ہمارے اچھے سے واش ہو گئے ہیں اب ہم دوسرے برتن میں بھی اسی طرح سے آدھا گلاس چاول لیں گے یہ میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاؤں گی کہ چاول کو ہم دوسرے طریقے سے کیسے بناتے ہیں اسے بھی ہمیں اچھے سے واش کر لینا ہے ان چاولوں کو بھی اور چاولوں کو واش کر کے 20 منٹ کے لیے ہم چاولوں کو ڈھک کر کے رکھ دیں گے تو فرنس دیکھئے گا 20 منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم تیاری کریں گے چاولوں کو بنانے کی تو ہم نے یہ ایک پین لے لیا ہے اور اس میں ہمیں ڈا لنا ہے پانی تو ہم نے کتنا چاول لیے تھے آدھا گلاس چاول لیے تھے تو اب ہم کم سے کم ڈیڑھ سے 2 گلاس ہم پانی ڈال دیں گے چاہیے تو آپ ڈیڑھ گلاس ڈال دیجئے چاہیے آپ 2 گلاس ڈال دیجئے تو یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا یہ میں نے ڈیڑھ گلاس سے زیادہ پانی ڈالا ہے تقریبا دو گلاس تو یہ جو ہم چاول بنا رہے ہیں یہ ہم مانڈ والے چاول بنا رہے ہیں یعنی کہ جس کا ہم مانڈ نکال دیتے ہیں وہ والے چاول ہم بنا رہے ہیں تو اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا نمک یہ دیکھ سکتے ہیں نمک آپ ٹیسٹ کا اکارڈنگ ڈالیں گے اور بس اب ہم نے گیس کو آن کر دیا ہے تو یہ جو پانی تھا یہ اب ہم گیس پر اوبلنے کے لیے رکھ دیں گے اور پانی کو جب تک ہم پکائیں گے جب تک کہ پانی میں بوئل نہیں آ جاتا تو یہ دیکھئے گا یہ پانی پر بوئل آنا ہمارا شروع ہو گیا پانچ منٹ کے بعد اور اب ہم نے یہ جو ہم نے چاول تھے چاول کا سارا پانی ہم نے نکال کر کے پھیک دیا تھا اور اب یہ جو چاول ہیں چاول ہم اوبلتے ہوئے پانی میں ڈال دیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ چاول بن جاتے ہیں ایک چیز کا بس دھیان رکھئے گا کہ جتنے آپ نے چاول لیا ہے اس کا تین گناہ پانی آپ ڈال دیجئے گا جیسے کہ آدھا گلاہ آپ نے چاول لیا تھے تو اس میں آپ ڈیڑھ گلاہ پانی ڈال دیجئے گا ایک گلاہ چاول لیا ہے تو اس میں تین گلاہ پانی ڈال دیجئے گا جتنا جتنا آپ بڑھاتے جائیں گے اس کا تین گناہ پانی آپ ڈال دیجئے گا تو یہ دیکھئے گا بس اب ہم اسے تھوڑا سا چلا کر کے تاکہ اس میں نمک جو ہے وہ اچھے سے گھل جائے چاولوں میں مکس ہو جائے بس اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ اسی طرح سے ہمیں بوائل کر لینے ہیں چاول اور چاولوں کو ہم کھول کر ہی بوائل کریں گے دھکنا نہیں ہے چاولوں کو تو بس اس طرح ہم بوائل کر لیں گے پانچ میٹ بعد ہی چاولوں پہ بوائل آنا شروع ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بوائل آنا شروع ہو گیا ہے تو اس طرح سے ہم چاولوں کو بیچ بیچ میں چلا لیں گے بہت سے لوگ کا ماننا ہوتا ہے کہ چاولوں کو ایک بار اگر پکنے کے لئے رکھ دیں تو اس میں بلکل بھی چمچ نہیں چلانا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے میں ہمیشہ چاولوں کو بیچ میں ایک یا دو بار چلا لیتی ہوں لیکن دھیان یہ رکھنا ہوتا ہے کہ آپ چاولوں کو تب تک چلا سکتے ہیں جب تک کہ چاولوں میں پانی زیادہ quantity میں ہوتا ہے جب پانی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تب آپ چاولوں کو بلکل بھی نہیں چلائیں گے اس جس کا بلکل دھیان رکھیں گے اب چاولوں کو پکتے پکتے ہی ہم چاولوں میں ڈالیں گے تھوڑا سا آئل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آدھی چمچ یا ایک چمچ آئل آپ ڈال سکتے ہیں بہت زیادہ آئل نہیں ڈالنا ہے اور آئل ہم اس لئے ڈالتے ہیں کیونکہ جب ہم آئل ڈال دیتے ہیں تو اس سے چاولوں میں ایک تو شائننگ آ جاتی ہے دوسری چیز یہ چاول آپ اس میں چپکتے نہیں ہیں تو بس اس طرح سے ہم پانچ منٹ تک چاولوں کو پکائیں گے تو یہ دیکھئے گا یہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اب آپ چاولوں کی کنڈیشن دیکھ لیجئے گا ایک دو چاولوں کو آپ نکال کر کے دیکھیں گے کہ چاول آپ کا گلہ ہے یا نہیں گلہ ہے یہ دیکھئے گا یہ اس طرح سے چاول نکال کر کے دیکھ لیجئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے انگلی سے اٹھائیے گا اور چاولوں کو دبا کر کے دیکھئے گا اگر چاول آپ کے تین یا چار ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو یہ چاول آپ کا پکا نہیں ہے اور یہ دیکھئے گا چاول اگر آپ کا اس طرح سے دب جاتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو سمجھئے گا کہ آپ کا چاول اچھے سے پک چکا ہے اگر آپ اسے اور تھوڑا زیادہ گلہ ہوا چاول کھانا چاہتے ہیں اور آپ دو منٹ کے لیے سے پکا سکتے ہیں یا پھر ڈھک کر کے رکھ سکتے ہیں تو اس سے جو گا کہ بھاپ کے اندر جو تھوڑی بہت کمی ہے وہ آپ کی پوری ہو جائے گی اور چاول آپ کا اچھے سے گل جائے گا اب ہمیں کرنا کیا ہے مجھے جتنا چاول گلا ہوا چاہیے تھا اتنا بن چکا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ ایک ڈھککن ہم اس طرح سے ڈھک دیں گے اور جو یہ چاول ہیں چاول میں جو پانی ہے تو اسے ہم نکال لیں گے دیکھے گا ایک باؤل میں نے رکھ دیا اس طرح سے اور آپ چاہیں تو آپ کسی چھلنے میں بھی پانی کو نکال سکتے ہیں اور بہت ہی ایزی طریقہ میں آپ کو بتا دوں اس طرح سے آپ ایک بولڈ رکھ لیجئے گا یہ میں نے گیس پر اس طرح سے رکھ دیا ہے تاکہ فوکس نہیں ہو پا رہا تھا کیمرے کا تو یہ ریکھئے گا اب میں اس طرح سے پانی نکال لوں گی تو جتنا بھی ایکسٹرا وارٹر ہے چاولوں میں جو ہم نے زیادہ پانی زیادہ کانٹیٹی میں رکھا تھا تو وہ پانی اس طرح سے نکل آئے گا تو یہ ہمیں تب تک نکالنا ہے جب تک کہ یہ بالکل وارٹر نہیں نکل جاتا ہے تب آپ اسے روک سکتے ہیں تو یہ دیکھئے گا یہ بالکل لازٹ ٹائم تک میں نے اس طرح سے نکالیا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے بونے بونے ہماری آنے لگی ہے یعنی کہ اب ہمارا چاول کا پانی اچھے سے نچوڑ چکا ہے آپ چاہیں تو چھڑنے میں آپ ڈال کے نکال سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو ایسے نکال لیجئے گا یہ ایزی بھی ہوتا ہے اور مجھے یہ اسی طرح سے اچھا لگتا ہے تو اس طرح سے ہمیں پانی جو ہے یہ نکال لی ہے تو اب اسے پانی کو ہم نکال کر کے اٹھا کر کے ایک طرف کو رکھ دیں گے یہ وارٹر بہت ہی کام کا وارٹر ہوتا ہے آپ چاہیں تو اس سیاٹا گوندے یا اسے آپ پی بھی سکتے ہیں بچے بہت شوق سے پھیتے ہیں تو بس اب ہم نے چاولوں کو اس طرح سے یہ دیکھئے گا اس طرح سے ہم نے چاولوں کو ایک بار اوپر نیچے کر لی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چاول کتنے اچھے سے یہ بن کر کے تیار ہو چکے تو یہ دیکھئے گا ایک ایک کھلا کھلا چاول جو ہے وہ بنا ہے یہ میں آپ کو وہ طریقہ بتا رہی ہوں جو کہ بہت دیسی طریقہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے چاول تیار ہو چکے ہیں اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی وزن تھوڑا سا رکھ دیجئے گا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو تھوڑا بہت پانی رہ جاتا ہے تو وہ چاولوں میں ایبزورب ہو جاتا چاول اور اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتی ہوں دوسرے طریقے سے چاول بنانے کے لئے ہم نے ایک پین لے لیا ہے اور پین کو گیس پر رکھ دیا ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ پین میں ہم پانی ڈال دیں گے پانی کتنا ڈالنا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں ہم نے کتنے چاول لیے تھے آدھے گلاس چاول لیے تھے تو آدھے گلاس کا جس جبل پانی یعنی کہ پورا ایک گلاس پانی ہم ڈال دیں گے ایک گلاس سے زیادہ بلکل بھی نہیں ڈالیں گے پانی اب پانی کو ہم بوئلانے کے لئے رکھ دیں گے تو یہ رکھے گا پانی پر بوئل آ چکا ہے اور اب ہمیں اس میں چاول ڈال دیں گے یعنی کہ جو چاول ہم نے بیگا کر کے رکھے تھے وہ سارے چاول ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم ڈال دیں گے چاول میں نمک نمک آپ تھوڑا سا ہی ڈالیں گے زیادہ نمک والے چاول اچھے نہیں لگتے ہیں تو یہ دیکھئے گا بس ایک بار ہم چاول کو چلا دیں گے اس طرح سے پھر سے ہم چار سے پانچ بوندے آئل کی ڈال دیں گے یہ دیکھئے گا آئل ڈالنے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آئل ڈالنے سے ہوتا کیا ہے کہ چاول چپکتے نہیں ہیں اگر آپ آئل نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ نیمو کا رس بھی ڈال سکتے ہیں نیمو کے رس سے بھی چاول ایک تو چپکتے نہیں ہیں دوسری چیز چاول میں بہت اچھی شائن آ جاتی ہے تو بس اب ہم چاول کو پکنے کے لئے رکھیں گے تقریباً پانچ منٹ تک کے لئے ہم چاول کو پکائیں گے تو یہ دیکھئے گا پانچ منٹ بعد چاول میں اس طرح سے بائل آنا شو ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری چاول پک رہے ہیں تو ایک بار بیچ میں ہم چلا دیں گے چاول کو پھر سے ہم چاول کو ڈھک کر کے رکھ دیں گے ایک چیز فرینڈز میں آپ کو بتاؤں چاول بنانا یوں تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن کئی بار چاول بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے چاول بہت زیادہ گل جاتے ہیں کسی کے چاول بہت زیادہ کھاڑے رہ جاتے ہیں تو ہمیں چاول پرفیکٹلی بنانا آنا چاہیے کیونکہ چاول ہمارے ڈیلی فوٹ کا آئٹم ہے اور ہر گھر میں ایک بار چاول ضرور کھایا جاتا ہے موسٹلی ایک بار ضرور کھایا جاتا ہے چاول تو یہ دیکھئے گا یہ ہمارے چاولوں پہ بائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم چاولوں کو تب تک پکائیں گے جب تک کہ پانی چاولوں میں جذب نہیں ہو جاتا تب تک ہم چاولوں کو اسی طرح سے پکائیں گے تو بس فرینڈز چاولوں کا پانی ہمارا جذب ہو چکا ہے یہ تھوڑا سا پانی جو ہے وہ رہ گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلبلے اٹھ رہے ہیں تو اب ہم گیس کو بند کر دیں گے کیونکہ تھوڑا سا پانی رہنا بہت ضروری ہے اب ہم چاولوں کو ڈھک کر کے رکھ دیں گے دم آنے کے لئے پانچ میٹ کے لئے ہمیں چاولوں کو دم دینا ہے اور پانچ میٹ کے بعد ہم چاولوں کو کھول کر کے دیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سارا پانی ایبزورب ہو چکا ہے چاول بہت اچھے سے پک چکی ہیں تو بس اب ہم چاولوں کو ڈش آؤٹ کریں گے تو فرینڈز یہ وہ والے چاول ہیں جو کہ ہم نے پانی نکال کر کے بنائے تھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل سمپل چاول تھے یہ کوئی باسمتی کے چاول نہیں تھے ڈیلی گھر میں یوز کرنے والے چاول تھے یعنی کہ جو چاول ہم ڈیلی یوز میں کھاتے ہیں تو یہ چاول ہیں اور اگر آپ یہی چاول باسمتی کے بنائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست چاول ہمارے بن کر کے تیار ہوں گے اور اب میں آپ کو نکال کر کے دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں ایک ایک دانہ جو ہے وہ چاولوں کا بلکل الگ الگ بنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں گے اور یہ میں آپ کو اٹھا کر بھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک دانہ جو ہے وہ چاولوں کا الگ ہو رہا ہے تو فرنٹس یہ تو ہمارے ہیں بینہ پانی والے چاول اور اب میں آپ کو دوسرے والے بھی بت دکھاتی ہوں چاول کہ دوسرے والے چاولوں کے ہمارے کیا کنڈیشن ہے تو یہ ہیں فرنٹس مانڈ والے چاول یعنی کہ ان کا پانی ہم نے نہیں نکالا تھا تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ چاول ہمارے کیسے بنے ہیں اسے بھی ہم ڈش آوٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کنڈیشن آپ چاولوں کی کتنا کھلا 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 چاول یہ والا بھی ہمارا کتنا کھلا کھلا چاول بن کر کے تیار ہوا ہے اور اب دیکھے گا یہ میں آپ کو اتار کر کے دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھے گا کتنا کھلا 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 ایک دانہ جو ہے وہ کھلا کھلا بنا ہے تو فرنٹس یہ دیکھے گا بس یہ ہے ہمارے فائنل لوک ہمارے چاولوں کا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرنٹس اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نئے دیکھنے والے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دیکھے دونوں طرح سے میں نے آپ کو چاول بنا کے دکھا دیئے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو زیرہ چاول بھی بنا کر کے دکھا ہوں یا پھر میں آپ کو کوکر میں چاول بنا کر کے دکھا ہوں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو فرینڈس ملتے ہیں پھر سے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے با بائی